پینگونگ جھیل کے دکشنی کنارے پر چشول نام کی بھی ایک جگہ ہے جو بھارت کے حصے میں آتی ہے بھارت کا علاقہ ہے یہ جگہ رنیتک طور پر بہت مہتپون ہے اگس 2020 میں چین اسی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور چین اگر چشول تک پہنچ جاتا تو اس کی پہنچ لدھاک کے ڈیمچوک علاقے تک ہو جائے گی یہ وہ علاقہ ہے جہاں ٹینک جیسے بڑے ہتھیار لے جانا بہت آسان ہے کیونکہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں بسا ایک کھلا علاقہ ہے پلین ہے اسی علاقے میں بھارت کی ہوائی پٹی بھی ہے اور اگر چین اگس 2020 میں یہاں پہنچنے میں سفل ہو جاتا تو وہ بھارت میں کافی اندر تک پرویش کر سکتا تھا اس کے علاوہ کچھ اور ریپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ چین نے طبط کی سیما کے پاس 624 نئے گاؤں بسا لیا ہیں اور ان گاؤں میں چین کی سینا کی پوسٹ بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ چین سیما کے پاس چوڑی سڑکیں بنانے پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے یعنی چین بھارت کے خلاف پوروی لدھاک میں وہی رن نیتی اپنا رہا ہے جو اس نے ساؤتھ چائنہ سی میں اپنائی ہے ساؤتھ چائنہ سی پر اپنا دعویٰ مضبوط کرنے کے لیے چین نے وہاں آرٹیفیشل آئیلنڈز وکست کر لیے ہیں اور وہاں پر اپنی سینا کو بھی اس نے تینات کر دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بھارت دیکھ نہیں رہا بھارت کی سینا اور سرکار چین کی ان گتویدیوں پر پہنی نظر رکھ رہی ہے اور اس کے جواب میں بھارت بھی سیما کے پاس اپنے کشتر میں تیزی سے سڑکیں اور پل بنا رہا ہے بھارہ سرکار نے حال ہی میں سیما کے پاس 32 نئی سڑکیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے جن میں سے 8 سڑکوں کو بنانے کا کام شروع بھی ہو چکا ہے اب آپ چار پوائنٹس میں سمجھئے کہ چین پینگونگ جھیل پر پل بنا کر کیا دکھانا چاہتا ہے پہلا چین بھارت کے ساتھ اپنے سیما ویواد کو سلجھانے کے پکش میں ہے ہی نہیں چین نے پاکستان اور مینمار جیسے دیشوں کے ساتھ اپنا سیما ویواد ورشوں پہلے سلجھا لیا تھا لیکن وہ بھارت کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ بھارت کو ایک پرتیدوندی دیش کے طور پر دیکھتا ہے اور یہ سیما ویواد ہی اکلوتا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے چین بھارت کو دباؤں میں لانے کی ہر وقت ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا دوسرا چین اپنی وستاری کرن کی وستار کی نیتی پر کام کر رہا ہے جس کے تحت وہ ان علاقوں پر اپنا دعویٰ کمزور نہیں ہونے دینا چاہتا جو بھارت کے عدھکار کشتر میں ہیں تیسری بات چین سیما پر سڑکیں اور پل بنا کر بھارت کی سینہ اور بھارت کی سرکار پر مانسک دباؤں بنا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیش کے جو وپکشی دل ہیں وہ بھی چین کے ساتھ مل کر ہمارے ہی سرکار پر لگتار دباؤں بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا راحل گاندھی بار بار دیش کی سرکشہ کو لے کر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی لگتار یہ کہتی رہتی ہے کہ چین نے قبضہ کر لیا بھارت چین کو واپس بھیجنے کے لیے کیا کر رہا ہے اور لگتار وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ چین نے ہمارے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ چین نے اب جو پل جو بن رہا ہے اس پر بھی کانگریس پارٹی اور راحل گاندھی لگتار کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے پر پل بنا رہے ہیں سچا یہ ہے کہ چین اپنے قبضے والے علاقے پر پل بنا رہا ہے اور دوسری سچا یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ علاقہ بھارت کا ہوا کرتا تھا لیکن جوارلال نہرو کے سمعے پر چین نے اس علاقے کو بھارت سے چین لیا تھا شاید راحل گاندھی نے یہ بات پڑھی نہیں ہوگی اسی لیے وہ آج کل اس بارے میں ایسے ٹویٹ کر رہے ہیں جن سے ان کی اگیانتہ جھلکتی ہے اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ چین نے جو یہ پل بنایا ہے یہ اپنے علاقے پر بنایا ہے اور یہ علاقہ بھارت کا تھا تو لیکن 1962 سے پہلے تھا اور جو چوتھا پوائنٹ ہم آپ کو بتا رہے تھے وہ یہ تھا کہ چین اس کے ذریعے دنیا کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی سینہ اونچے اور درگم علاقوں میں بھی ید لڑنے کے لیے سکشم ہے اور وہ بھارت کے ذریعے اصل میں امریکہ جیسے دیشوں کو جواب دے رہا ہے اور یہی کام امریکہ بھی کر رہا ہے پینٹیگن کی نئی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھارت کو پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز یعنی لگ بھگ چار ہزار کروڑ روپے کی ملٹری ایڈ دینے پر وچار کر رہا ہے تاکہ بھارت امریکہ سے آدھونک ہتھیار خرید سکے اور یہی ہتھیار پھر چین کے خلاف کام آئیں گے اگر بھارت کو یہ مدد ملتی ہے تو یہ امریکہ کی طرف سے کسی بھی دیش کو دی گئی اب تک کی تیسری سب سے بڑی ملٹری ایڈ ہوگی امریکہ نے سب سے بڑی ملٹری ایڈ اسرائیل کو اور اس کے بعد ایجپٹ کو دی ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بھارت نے یکرین ید پر نہ تو امریکہ کا ساتھ دیا نہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر رشیہ کی آلوچ نہ کی اور نہ ہی اس پر پرتیبند لگائے اور نہ ہی امریکہ کے کہنے پر رشیہ سے رشتے بگاڑے پھر اس کے بعد بھی امریکہ بھارت کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہے تو امریکہ ایسا اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ انڈو پیسیفک شیطر میں چین کے پروہاو کو کم کرنے کے لیے بھارت سے سہیوگ حاصل کر سکے اصل میں اگر امریکہ کو چین سے لڑنا ہے تو بھارت کے بینا یہ لڑائی پوری ہو نہیں سکتی یہ جو دوسرا بریچ بن رہا ہے اس پر چائنہ آرمرڈ ویہیکلز ٹینکز کا مومنٹ بھی کرا سکتا ہے اور اس طریقے کے انفرارشکچر ڈیولپمنٹ کر کے چائنہ بھارت کے ویروت اپنے ٹروپس کا جو موبیلائزیشن ہے اسے بہت ہی کوکلی کر سکتا ہے اور جہر ہے کہ یہ جو چائنہ کی دوارہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کی جا رہی ہے یہ ایک اللیگل کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز ہے چائنہ اس ایریا پر پچھلے ساٹھ ورسوں سے کبجہ جمائے ہوئے ہیں بڑی گاڑیاں آپ آئیں بڑے آپ کے مزائلز آپ آئیں اےر ڈیفنس گنز آپ آئیں آٹلری گنز آپ آئیں ٹینکز آپ آئیں ایم ویری شور دس ویل بھی کلاس سکسٹی کلاس اٹی کلاس ونکونٹی بریج صرف یہی کہ پاؤں گا کہ پنگینگسوں کے اوپر کسی بھی طرح کا بریج بنانا ایک سٹریٹیجک ایم ہے ایک سٹریٹیجک ٹاکٹیکل ایم ہے جس کو چائنہ آگے بڑھا رہا ہے تو چین کے ارادے بہت خطرناک ہیں اور ہمیشہ ہمیں چین سے سترک رہنے کی آوشکتہ ہے موسیقی موسیقی